الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ انٹسٹی کولم کی قانون کے مطابق اگر ٹیسٹ پازیٹیو چارج کیو ناٹ کو فیلڈ چارج کیو کے قریب لائیں تو چارج کیو ناٹ پر ایک فورس حمل کرے گی اس فورس کی مقدار کا انصال دونوں چارج کیو ناٹ کو چارج کیو سے دور لائیں تو ان چارج کیو کے دمیان عمل کرنی فورس کم ہونا شروع جاتی ہے اور ایک فاصلے کے بعد یہ فورس عمل ناٹ دونوں سی فر ہو جائے گی اور چارج کیو ناٹ چارج کیو کے الکاسر باہر نکل جائے گا چارج کیو کا الکاسر جس پر یہ چارج کیو پر فورس لگاتا ہے چارج کیو کا الیکٹرک فیلڈ لکھ رہتا ہے لیٰذا کس چارڈ کے الیکٹر فیلڈ کے طریب یوں کی جاتی ہے کسی چارڈ کے الیکٹر فیلڈ سے مرات چارڈ کے گرد وہ جگہ جس سے یہ دوسرے چارڈ پر الیکٹر سٹیٹک فورس لگاتا ہے الیکٹر فیلڈ انٹنسٹی خلاق کے کسی مقام پر الیکٹر فیلڈ کی شدت کو الیکٹر فیلڈ انٹنسٹی کہتے ہیں چارڈ کیو پلاس کے فیلڈ میں کسی مقام پر الیکٹرک انٹنسٹی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک پازیٹیو چارڈ کیو ناٹ رکھا جائے شکل تیرہ شرک گیاں اگر فورت پر فورت ایف عمل کرے تو مقام پر الیکٹرک انٹنسٹی ای ہوگی ای ایکول ٹو ایف آور کیو ناٹ الیکٹرک فیلڈ انٹنسٹی یو ناٹ پازیٹیو چارڈ پر عمل کرنے فورت سے برابر ہوتی ہے الیکٹرک انٹنسٹی ایسا ایو ناٹ نیوٹرن فی کولم این سی پاور مائنس ون اے اگر کسی مقام پر چارڈ کی خاص ترکیب کے لیے الیکٹرک فیلڈ ای معلوم ہو تو اس مقام پر چارڈ کیو پر عمل کرنے فورت ایف در جدائر فرمولے سے معلوم کی جا سکتی ہے ایف برابر ہے کیو ای الیکٹرک انٹنسٹی چونکہ ایک چارڈ پر عمل کرنے فورت سے اس لیے ایک ویکٹر مقدار ہے اس کی سیمت وہی ہوتی ہے جو کہ فورس ایف کی ہے اگر ٹیسٹ چارڈ جہاں دانہ ارکت کرتا ہو تو یہ اس فورس کے ذریعے سے الیکٹرک انٹنسٹی کی سیمت میں ارکت کرنے لگے گا الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے کسی الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک انٹنسٹی کی سیمت کو لائنز کے ذریعے غیر کیا جا سکتا ہے ان لائنز کو الیکٹرک لائنز آف فورس کہتے ہیں انظام کو مائیکل فرائڈے نے متعارف کرایا تھا فیلڈ لائنز چارڈ جی کے گیرد مید خیالی لائنز ہیں ان لائنز پر تیرک انشان فورس کی سیمت کا ظاہر کرتا ہے پازیٹیو چارڈ جی کی وجہ سے ان لائنز کی سیمت باہر کی جانب لائنز آف فورس کا درمیانی فاصل الیکٹرک فیلڈ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے ایکسولیٹیو پازیٹیو نیگٹیو پوائنٹ چارڈ جی کی وجہ سے پیدا ہونے والی لائنز آف فورس کو نیچے دکھایا گیا ہے موسیقی